بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا صادق صاحب سنبلی کی ہے جنہوں نے ٹرین کے آگے اپنی جان دے دی اور خودکشی کر لی ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہ مدرسہ انجمن والوں نے ان کو مدرسے سے نکال لیا اور جس مسجد میں یہ امامت کرتے تھے وہاں کے مختدیوں نے ان کو تنگ کر رکھا تھا اور پریشان کر رکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے امامت بھی چھوڑ دی اور فاقع کی نوبت آگئی اور ان کو رکھشہ چلانا پڑا اور مالی حالت سے جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے خودکشی کر لی اور جان دے دی اس کے ذمہ دار کون ہیں وارسپ اس طرح کا میسید بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اور فاروارڈ کیا جا رہا ہے تو اس تعلق سے مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کوئی چیز آگے فاروارڈ نہ کریں ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس وارسپ میں کوئی چیز آتی ہے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی سوچیں سمجھیں ہم اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے ہمارا یہی حال ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے باتوں کی بنا پر ہم تو جھوٹے کہلائیں گے عام طور پر ہمارا یہ مزار ہے کہ ہم حدیثوں کو فاروڑ کرتے رہتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے بھیجتے رہتے ہیں جو جمعہ کے مبارک بات دے دے اس کے فلاں گناہ ماف ہو جائیں گے اور جو عید کی پہلے مبارک بات دے دے جو رمضان کی پہلے مبارک بات دے دے اس کو یہ خوشکبری ملے گی تو یہ طرح طرح کے جو میسج چل پڑے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے جو کہ سراسر بالکل غلط اور جھوٹی ہوتی ہے اور ہم ان کو برائیت تحقیقے فاروڑ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قذب علی متعمدن فلیتبو مقادہم من الناب کہ جس نے مجھ پر جان بوٹھ کر میری طرح کوئی حدیث کی نسبت کی اور وہ حدیث میں نے بیان نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لئے ہم کو اس چیزوں سے بچنا چاہیے آئیے اب دیکھتے ہیں تصویر کا دوسرا رکھ کیا ہے پہلی چیز تو یہ کہ جو باتیں ان کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں سب سراسر غلط ہیں ایک تو ان کے آگے ندوی لگایا جا رہا ہے حالانکہ وہ مولانا پورے ندوی نہیں تھے انہوں نے انجومن سے اپنی پوری تعلیم شروع سے لے کے آر تک مہاں مکمل کی اور اس کے بعد کاللج میں تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ندوی میں صرف دو سال پڑھا اس لئے وہ پورے مولانا بھی نہیں تھے دوسری چیز ان کے تعلق سے جو کہی جا رہی ہے کہ مدرسے والوں نے ان کو نکال لیا حالانکہ یہ بات بلکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ مدرسے والوں نے ان کو نہیں نکالا تھا بلکہ وہ کسی کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ خود مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کو کسی نے جھاسا دیا تھا کسی نے ان کو گجرات صوبے میں بنا لیا تھا کہ مولانا میرے یہاں آ جائے ہم آپ کو کاروبار میں لگا دیں گے اور وہاں پہ جائے کہ ان کو دھوکہ ہوا اور وہ واپس آ گئے حالانکہ مدرسے والوں نے تو ان کو خود اپنے یہاں مسجد میں ان کو امامت دلوائی تھی تو اس لئے یہ کہنا ہے کہ مدرسے والوں نے ان کو نکال لیا اور امامت کی وجہ سے پریشان تھے مالی حالے سے پریشان تھے ایسا بلکل سراسا غلط ہے بلکہ صحیح وجہ یہ ہے کہ مولانا کا کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور ان کو گلے میں تکلیف رہتی تھی پریشانی رہتی تھی جس کی بنا پر وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئے تھے اتنا زیادہ علاج کرا چکے تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے تو چونکہ ان کے دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور کچھ گھر کے طرف سے بھی تھوڑا پریشان تھے ان کی بیوی کچھ بیجا مطالبات تھے اور بیوی کے تعلق سے بھی تھوڑا پریشان تھے پینا پر انہوں نے انجانے میں ایسا قدم اٹھا لیا اور انہوں نے ریل کے آگے جا کے خودکشی کر لی اور اپنی جان دے دی اب سوال یہ ہوتا ہے کیا ان کا یہ عمل ٹھیک تھا اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک تھی تو ان کا یہ عمل بھی درست نہیں تھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے ایک عالم تو انہوں نے ایک عالم نے خودکشی کر لی تو کیا یہ صحیح ہے تو لوگوں کا اعتبار اس طرح سے اٹھ جائے گا اور لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیں گے اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ عالم نے خودکشی کر لی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک عالم خودکشی کر لے کہ ایک بندہ جو کہ ہر بات قال اللہ پالا رسول میں لگاؤ جس کی پوری زندگی پوری عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھانے میں اور قرآن پڑھانے میں گزری ہو اور وہ خودکشی کر لے یہ تو ممکن ہے اور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک عالم بندہ ہو اور وہ قرآن حدیث کا جاننے والا اور دین پر عمل کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدہ ہی شریف پر عمل کرنے والا ہو اور اس کو مالی حالت پر پریشانی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے آپ نے بی اے ایمہ والوں کو تو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کو گہرے میں کہہ نہیں بندے دیکھا ہوگا لیکن کسی عالم کو کسی فاقر کی وجہ سے کبھی رکشہ چلاتے ہوئے یا کسی گیریج میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور جو ایسا کرے گا جس نے عالم کی ناقدری کی ہوگی وہ تو ایسا کرتے ہوئے ملے گا لیکن جس کی زندگی جو متبع شریعت ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطابق اس کی زندگی گزری ہوگی تو کبھی ایسا نہیں کرے گا تو یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم کو بغیر کسی تحقیق کے باتوں کو آگے فاروارڈ نہیں کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو مولانا کے تعلق سی بات پہ ہی آ رہی ہے کہ ہم کو مدرسے سے نکالا گیا اور ان کے فاتح کی نوبت آئی حالانکہ یہ بات ہے اس لب غلط ہیں اور وہ عالم تھے وہ عالم بھی نہیں تھے حالانکہ وہ اتنے قابل استاد تھے مالی اچھا خاصا پیسہ کمارے تھے ان کے بارے میں بات کری جاری وہ پریشان تھے مالی حالت ترکی اچھی نہیں تھی حالانکہ وہ بہت اچھا پیسہ کمارے تھے مدرسے والے قریب درزدار اپن کو تنخواہ دے رہے تھے امامات سے ان کو تنخواہ مل لیتی اور اچھا خاصا کمارے تھے یہ کہنا تو بلکہ سراسل غلط ہے کہ وہ مالی حالت ان کی اچھی نہیں تھی مالی حالت ان کی بہت اچھی تھی خود ان کے بھائی کی ایک ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس مکام میں ہم لوگ رہے رہے ہیں وہ خود اس کی قیمت تقریب پچاس لاک کی ہے قیمی روڈ کے کنارے لیٹ جاتے تھے اور قیمی ایسی تہلے لگتے تھے اس بنا پر انہوں نے خودکشی کی خدا رہا ایسی باتوں کو فارور کرنے سے بچے بیگر کسی تحقیق کے اور ہم جو گناہ کے مستحق ہوتے ہیں اس گناہ سے بچے بس صرف ایزئے ویڈیو بتانے کا مقصد اتنا ہی ہے اور یہی میرا آپ سے میسیج ہے فقط بس سلام